بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَعِ مَجْمَعِينَ الَقَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ تعالیمات اسلامی میں سے ایک اہمترین حکم ہے اپنے رشتداروں کو کھانا کھلانا اور ان کا خیال کرنا غریبوں کو کھانا کھلانا اور ان کا خیال کرنا اور اسی طریقے سے اپنے دینی بھائیوں کو کھلانا اور ان کا خیال کرنا یہ تینوں عنوان الگ الگ ہیں اتعام المؤمنین اتعام الفقراء اور اتعام الارحام اب عموماً جو لوگ نہیں جانتے صحیح اسلام کو وہ فوراً ویل فیر کا موضوع لے آتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی کے رشتدار سب کے سب بہت ہی مالدار ہوں کیا انہیں کھانا کھلانے کا سباب ہے کہا جائے گا بلکل سباب ہے رشتداری نبھانے اور رشتداروں کے احترام کے عنوان سے کہ اپنے دینی بھائیوں کو کھانا کھلانے کا سباب ہے چاہے وہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں تو کہا جائے گا بلکل سباب ہے اور یہ ایک خاص عنوان ہے آیا غریبوں کو کھانا کھلانے کا سباب ہے بلکل سباب ہے وہ ایک الگ عنوان ہے اب اگر یہ تینوں عنوان ایک ہی جگہ شامل ہو جائیں کہ کھانے کا احتمام کیا جائے رشتدار بھی آئیں برادران دینی بھی آئیں اور ساتھ ہی ضرورت مند بھی آئیں تو کہا جائے گا نورن علا نور پس تمام دنیایں تشیعوں میں چاہے ایران ہو ایراق ہو شام ہو لبنان ہو بہرین ہو اور پھر چاہے حجاز میں مدینہ ہو یا اسی طریقے سے قطیف و احسا اور خبر و دمام ہو بہرین ہو انڈیا ہو پاکستان ہو ہر جگہ آپ کو رسم ملے گی کہ کھانا پکانا اور مختلف اناوین سے چاہے وہ غم کے ہوں چاہے وہ خوشی کے ہوں ان میں کھلانا انہیں رسوم میں سے ایک رسم ہے کہ جو ایران میں بہت زیادہ ہے اور مختلف علاقوں بھی بھی ہے وہ ہے امام حسن علیہ السلام کا سفرہ یا دسترخان اصل جو موضوعوں میں ڈسکس کرنا ہے کہ ان چیزوں کے لیے کوئی ڈیٹ نہیں ہے اب فرض یہ کریں کہ ہم نے منت مانی کہ جیسے ہی میرا کام ہوگا اس کے اگلے دن میں لوگوں کو امام حسن علیہ السلام کے دسترخان میں بلاؤں گا میرا کام ہو گیا فرض کی بات یہ ہے کہ اکس جماعت اس ثانی کو تو میں نے بائیس کو بلا لیا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرا کام ہو جاتا نو کو تو میں دس کو بلا لیتا اور نو شابان کو تو میں دس شابان کو بلا لیتا تو اس میں کوئی ڈیٹ نہیں ہے کسی بھی ڈیٹ پر رکھا جا سکتا ہے اتفاقا یہ کلچر ہمارے برادران اہل سنت میں بھی انڈیا میں رہا اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی صورت میں اور بائیس رجب کو ایران میں بھی مختلف دنوں میں یہ سفرے ہوتے ہیں خصوصا پندرہ رمضان اور اسی طرح سے دیگر اور تاریخوں میں اب اس چیز کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ چاہے غم کی محفل ہو معصومین علیہ السلام سے منصوب یا خوشی کی محفل ہو مذہب احقہ اہل بیت میں کافی توجہ دلائی گئی کہ کسی بھی چیز کے ذریعے سے کسی بھی ایک واقعے کی جانب توجہ دلائی جائے تاکہ لوگ فراموش نہ کریں لہٰذا جب پاکستان میں دیکھنے میں آتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی دسترخان میں سبس چیزیں ہیں تو بعض لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت ہی بقرات ہیں اور بڑی ان کی معلومات ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ فضولیات ہیں نا فضولیات نہیں ہیں ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا حکم اس صورت میں قرآن یا حدیث میں نہیں ہے اب ممکن ہے کہ اگر حکم نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے نا یہ بالکل غلط ہے قرآن و حدیث میں حکم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جائز ہے اگر حکم نہ کرنے کا ہوتا یعنی منع کیا ہوتا تو پھر یہ ہوتا لیکن اس میں جب ایک حسن پیدا ہو جائے اور ایک پوزیٹف چیز آ جائے اور وہ ہے عمر آئمہ علیہ السلام یعنی آئمہ علیہ السلام سے منصوب کسی چیز کی یاد تازہ ہو جائے وہ یاد کیا ہے تو دو طرح کی روایات ہیں اتفاق سے اہل سنت میں بھی ہیں کہ جب لباس آئے جنس سے امام حسن امام حسین کے لیے تو امام حسن کا سبز تھا اور امام حسین علیہ السلام کا سرخ تھا کہ جس کی وجہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا جائے گا اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے گا اور آخر وقت میں ایک کے جسم کا رنگ سبزی مائل ہو جائے گا یعنی سبسہ ہو جائے گا اور ایک کے جسم کا رنگ سرخ ہو گا بلکل اسی طرح سے ایک روایت ہے کہ جب مہراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو مہاں پر دو انہوں نے گھر دیکھے کہ ایک زبرجت سے تھا کہ جس کا رنگ ہرا تھا اور ایک یاقوس سے تھا کہ جس کا رنگ سرخ تھا آپ نے سوال فرمایا کس کے ہیں تو جناب جبریل نے جواب دیا کہ یہ امام حسن کے لیے ہے سبز اور جو سرخ ہے وہ امام حسین کے لیے ہے اور پھر اس کی وجہ بتائی کہ امام حسن کو زہر دیا جائے گا اور آخر وقت میں جسم ان کا سبز سہ ہو جائے گا اور امام حسین کو شہید کیا جائے گا ان کے جسم خونی ہوگا اور سرخ ہوگا پس اس دسرخان میں اگر سبز چیزوں کو بنایا جائے تو نہ واجب ہیں نہ حرام ہیں بلکہ کیونکہ ایک پوزیٹف چیز ہے کہ امام حسن کی شہادت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور ان پر مظالم ڈھانے والوں سے آشنائی ہوتی ہے اور ایک چیز ذہن میں رہتی ہے تو یہ چیز کہلاتی ہے عمر آئمہ کو زندہ رکھنا یعنی آئمہ علیہ السلام سے ریلیٹڈ چیزوں کو زندہ رکھنا اب آپ کے سامنے ہم لگاتار کچھ تصاویر دکھائیں گے کہ جو ایران کی ہیں اراح کی ہیں جن میں جگہ جگہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخان ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر چیزیں اس میں سبز ہیں لہذا مومنین اس کام کو انجام دیں یہ سوچتے بھی نہیں کہ ایسا کوئی حکم آیا ہے بلکہ یاد رکھیں کہ یہ سوچتے ہوئے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور ان سے ریلیٹڈ ایک واقعے کو ان چیزوں کے ذریعے سے زندہ رکھا جا رہا ہے دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالہ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں اور جہاں بھی جس طریقے سے بھی ہو سکے آئمہ کے فضائل اور ان کے مسائب کو یاد رکھیں اور یاد دلائیں ان کے فضائل بیان کریں اور ان کے دشمنوں کے رضائل بیان کریں اور بتائیں کہ کن لوگوں نے کیا ذرن دھائیا اشرف الانبیاء پر اور ان کی آل پر وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین